بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسٹرودنٹس کل سے زیادین بورٹ کے تحت جو پیپر شروع ہو رہے ہیں اس میں کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا ہوا یہ ہے کہ زیادین ایگزامنیشن بورٹ نے سندھ گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ بھیجی ہے اور اس ریکویسٹ میں کراچی سے مختلف جگہوں سے مختلف گورنمنٹ اسکول انہوں نے چوز کیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ امتحانات کے لیے مراکز بنانے کی اجازت دے دی جائے اب یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ زیادین نے ریکویسٹ بھیج دی اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کی یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتی ہے یا اسے ریفیوز کر دیتی ہے میں آپ کو سینٹرز کے نام بھی بتانے لگا ہوں نوٹ فرما لیں زیادین بورڈ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کو بھیجی گئی لسٹ کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے جی بی ایس ایس پبلک موڈل سیکٹر الیون ای یو پی نارتھ کراچی نمبر ٹو جی بی ایس ایس نیو فاطمہ جنا کولونی سیکٹر الیون ای نارتھ کراچی نمبر ٹری جی جی ایس ایس سرسیہ ٹاؤن سیکٹر الیون سی نارتھ کراچی ابراہیم علی بائی سیکٹر فائف ای اورنگی ای ای بی جی جی ایس ایس نمبر نائن سیکٹر نائن آر اورنگی ٹاؤن روس گارڈن گورنمنٹ اسکول اورنگی ٹاؤن بلدیا گورنمنٹ گلس اسکول نیر جیمن اسکول بلدیا جی بی ایس ایس مرزا آدم خان کیمپس لیاری اسلامی اردو جی بی ایل ای سیس لیاری جی بی ایس ایس بیگم حاجرہ کیماری جی بی ایل ایس ملہ پٹل کیماری جی بی ایس ایس نمبر 5 ایٹ لانڈی نمبر 3 آصف جی بی ایس ایس لانڈی نمبر 5 سیکٹر 36 بی جی جی ایس ایس ملیر پندرہ کراچی جی جی ایچ ایس چھوٹا گراؤن ملیر جی بی ایچ ایس آنسو ویلیج ملیر جی بی ایس ایس لیاکتاباد نمبر نائن ایسٹریل ٹاؤن سوسائیٹی بین کاسم جی بی ایس ایس کیمپس سکول لیبر سکوائر لانڈی بین کاسم جی بی ایس ایس شانتی نگر جوہر مور جی بی ایس ایس بلوک سکس جی سٹوڈنٹس یہ وہ اسکول ہیں جن کو سینٹر بنانے کے لیے زیادین بورڈ نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا ریفیوز ہوتی ہے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ویش یو بیسٹ آف لک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ